رحمان الرحیم السلام علیکم ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہائیت شرم سار اور افسردہ تھے پھر حضرت حووہ علیہ السلام سے علیدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہ و ذاری پر رحم آ گیا اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کے جانب سے معافی کی نوید سنائی حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو کر شکر بجال آئے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کے بنیاد رکھی اور حجرِ اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا پھر اس کے گرد تواف کیا تواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبلِ عرفات پر لے گئے جہاں حضرت حویٰ علیہ السلام تشریف فرما تھی لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیئے تھے چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعرف کروایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت عدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے پروردگار میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیں اللہ رب العزت نے فرمایا تو نے محمد کو کیسے جان لیا جبکہ میں نے ان کو اب تک پیدا نہیں فرمایا حضرت عدم علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور مجھ میں جان ڈالی پھر میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میں نے جان لیا کہ جس ذات کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ میں لیا ہے اس سے بڑھ کر آپ کے نزدیک اور کوئی محبوب نہیں ہو سکتا تو اللہ نے فرمایا اے آدم تُو نے سچ کہا وہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں اور جب تُو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے مانگ لیا تو پس میں نے تیری بخشش کر دی اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا دوستو اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جو آج کی ویڈیو کا مقصد ہے کہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کون سی ایک پیغمبر کا تذکرہ ملتا ہے تو جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ایک پیغمبر کو اللہ نے جنات میں بھیجا تھا دوستو جن اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں انسان کی پیدائش سے بھی قبل پیدا کیا گیا تھا بعض محققین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جنات کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی دو ہزار سال قبل تخلیق کیا گیا تھا قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح سے آیا ہے اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنہوں کو اسی بھی پہلے بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیا سورہ الحجر آیت نمبر چھبیس اور ستائیس کسی طرح اللہ تعالی نے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر چودہ میں فرمایا اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا ابن کسین ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سلسال خوشک مٹی اور جس میں آواز ہو فخار آگ میں پکی ہوئی مٹی کو ٹھیکری کہتے ہیں مارج سے مراد سب سے پہلا جن ہے جسے ابوالجن کہا جا سکتا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ابوالادم کہا جاتا ہے یہاں مراد جنوں کا باپ یا جن بطور جنس کے لیے جیسا کہ ترجمہ جنس کے اعتبار سے ہی کیا گیا ہے لغت میں مارج آگ سے بلند ہونے والے شولے کو کہتے ہیں نار سے مراد ایک خاص نویت کی آگ ہے نہ کہ وہ آگ جو لکڑی یا کوئلے جلانے سے پیدا ہوتی ہیں اور مارج کے معنی ہے خالص شولہ جس میں دھوانا ہو جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا پھر تخلیق کے مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے اس کے جسد خاکی نے گوشت پوست کے زندہ بشر کی شکل اختیار کی اور آگے اس کی نسل لطفے سے چلی اسی طرح پہلا جن خالص آگ کے شولے یا آگ کی لپڑ سے پیدا کیا گیا اور بعد میں اس کی ضروریت سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی ان کا وجود بھی اس لاحن ایک آتشی وجود ہے لیکن جس طرح ہم محض ایک تودہ خاک نہیں ہیں اسی طرح وہ بھی محض شولہ آتشی نہیں ہیں ایک روایت میں آیا ہے کہ جنوں کو جمعرات کو تخلیق کیا گیا تھا جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبارت کے لیے پیدا کیا تھا جس کی تصدیق قرآن مجید نے کی ہے جس کا ذکر سورہ زاریات کی آیت نمبر چھپن میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبارت کریں اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے عبارت کے لیے پیدا کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے خلقت سے پہلے جنات کے درمیان پیغمبر مبوس ہوئے ہیں کیونکہ اللہ پاک قرآن کریم میں خلقت کے مقصد کو جن و انس کی عبارت اور ان کو کمال تک پہنچانا بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے میں نے جن و انس کو عبارت کے لیے خلق کیا ہے روایت میں آیا ہے کہ ایک شامی مرد نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا خدا نے جنات کے جانب کسی پیغمبر کو بھیجا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا ہاں ایک پیغمبر جس کا نام یوسف تھا ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا لیکن انہوں نے اسے شہید کر دیا یہ روایت بھی جلیل ہے کہ جنات میں انہی کی نو سے پیغمبر ہوتے تھے اس بنا پر جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے واضح ہوا کہ جن بھی مقلف ہیں اور فرائض رکھتے ہیں اور انسان کے خلقت سے پہلے ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبوس ہوئے ہیں لیکن اس کی کیفیت ہمارے لیے واضح نہیں ہے